لیبری آفیس بیس پر سپوکن ٹیٹوریل میں آپ کا استقبال ہے اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایک فارم میں ڈیٹا داخل کریں اور اپ ڈیٹ کریں گزشتہ ٹیٹوریل میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح ایک فارم میں فارم کنٹرولز جوڑیں اس ٹیٹوریل میں چلیے سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک فارم کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا یعنی اعداد و شمار درج کریں اور ڈیٹا اپ ڈیٹ کریں یہ کرنے سے پہلے اپنے فارم ڈیزائن میں صرف تین اور تبدیلیاں کرتے ہیں سب سے پہلے لیبری آفیس بیس پروگرام کھولتے ہیں اگر وہ پہلے سے کھلا نہیں ہے اور اپنا لائبرری ڈیٹا بیس کھولتے ہیں فائل مینیو کے اندر اوپن پر کلک کر کے اب ہم لائبرری ڈیٹا بیس میں ہیں اور ہم books issued to members form کھولیں گے یہ کرنے کے لیے بائیں پینل پر forms icon پر کلک کرتے ہیں اور پھر دائیں پینل پر books issued to members form پر دائیں کلک کریں اور پھر edit پر کلک کریں ہم form ڈیزائن ونڈو میں ہیں یہاں سب سے پہلے form کا size تبدیل کریں جس سے کی یہ چھوٹا اور کم متاثر کن نظر آئے یہ کرنے کے لیے ہم آپ کے form ونڈو کی اونچائی اور لمبائی کم کر دیں گے ہم یہ form ونڈو کے اوپر اور بگل میں کلک ڈرائگ اور ڈراؤپ کر کے کریں گے اب آپ کے form کے انوان کا font تبدیل کرتے ہیں سب سے اوپر formatting tool bar میں font کو aerial black اور size 12 میں بدلتے ہیں آخر میں form controls کے tab layout کو دیکھتے ہیں یہ ہمیں form controls میں ایک مخصوص ترتیب میں جانے کے لیے keyboard tab button کا استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے مثال کے طور پر اوپر اور نیچے یہ tab order یا ترتیب کہلاتا ہے اب بیس form میں form controls کے tab order کو خودکار طریقے سے اوپر سے نیچے متعین کرتا ہے چونکہ ہم نے کچھ text boxes کو ہٹا دیا ہے اور دو نئے list boxes اور چار بٹن شامل کیے ہیں ہم نے ہو سکتا ہے کہ tab order ملا دیا ہو لہٰذا ہم اسے ابھی ٹھیک کریں گے form design tool bar میں جو عام طور پر window کے نیچے ملتی ہے ہم icons کو browse کریں گے یعنی دیکھیں گے اور tool tip کے ساتھ icon کھوجیں گے جو کہے گا activation order چلیے اس icon پر click کرتے ہیں اب ہم tab order انوان کے ساتھ ایک چھوٹی pop up window دیکھتے ہیں ان form controls کو ترتیب دینے کے لیے یا تو ہم اجزاء کو click drag اور drop کر سکتے ہیں یا ہم move up یا move down بٹن کا استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا چلیے tab order کو جیسا تصویر میں دکھایا گیا ہے ویسا متعین کرتے ہیں ہم نے کر لیا لہٰذا چلیے ان تبدیلیوں کو save کرنے کے لیے ok button پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے اب control اور s دبا کر اپنے form کو save کرتے ہیں اور پھر ہم form window کو بند کر دیں گے اور آخر کار ہم نے اپنا form design پورا کر لیا اب اپنا form جانچتے ہیں main base window میں چلیے books issued to members form کو اس پر double click کر کے کھولیں اب form data entry mode کے طور پر کھلا ہے انوان پر توجہ دیجئے جو کہہ رہا ہے form to track books issued to members اور یہاں ہم book ڈیز اور member ڈیز کے مقام پر book titles اور member names دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی books issued table کا پہلا record ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ book title کے سامنے autobiography نمائیہ ہے اور member name کے سامنے نشا شرما نمائیہ ہے اور ہم باقی fields بھی دیکھ رہے ہیں اب ہم نیچے form navigation tool bar میں icons کا استعمال کر کے سارے records میں جا سکتے ہیں چلیے اب دوسرے record پر جاتے ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رکن جیکوب روبین نے میکبت کتاب لی ہے اور مانتے ہیں کہ وہ اب کتاب واپس کر رہا ہے لہٰذا یہ معلومات اس record میں update کرتے ہیں اس کے لیے ہم actual return date میں type کریں گے مثال کے طور پر 7, 7, 11 اور check it in field کو check یعنی منتخب کریں یہ معلومات save کرنے کے لیے ہم save record button دبائیں گے جو ہم نے یہاں رکھا ہے توجہ دیجئے کہ button دھندلے ہو گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب یہ استعمال کرنے کے لیے گیر فعال ہیں لیکن اگر ہم اس record کو دوبارہ تبدیل کریں تو button دوبارہ فعال ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب چلیے undo changes button کو جانچتے ہیں اس کے لیے چلیے conquest of self book title پر کلک کر کے record کو تبدیل کرتے ہیں اور پھر actual return date field میں 5, 7, 11 type کرتے ہیں توجہ دیجئے کہ دونوں save record button اور undo changes button استعمال کے قابل یعنی فعال ہیں اب چلیے undo changes button پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تبدیلیاں جو ہم نے پہلے کی تھی وہ منسوک ہو گئی ہیں توجہ دیجئے conquest of self کے مقام پر macbeth نمائیہ ہے اور actual return date 7 slash 7 slash 11 ہے ٹھیک ہے اب delete record button پر کلک کرتے ہیں مطلب ہم اس دوسرے record کو delete کرنے کی کوشش کرتے ہیں base delete کے لیے محتاط ہے لہٰذا یہ ہمیں ہوشیار کر کے ایک تصدیق کے لیے پوچھتا ہے ابھی کے لیے چلیے آگے چلتے ہیں اور yes button پر کلک کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ record واقعی میں delete ہوا ہے screen سے جا چکا ہے اور اس کے مقام پر ہم اگلا record دیکھ رہے ہیں آخر میں form پر آخری button جو new record ہے پر کلک کر کے ایک نیا record جوڑتے ہیں چلیے کچھ values type کرتے ہیں چونکہ issue id خود بخود بننے والا field ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور یہاں چلیے جیسا تصویر میں دکھایا گیا ہے ویسا data جوڑتے ہیں اندراجات کو save کرنے کے لیے save record button پر کلک کریں ہم نے کر لیا ہم نے data کا اندراج اور update کر کے form کو چک کر لیا یہاں ایک مشک ہے اراکین کی معلومات دکھانے کے لیے ایک form بنائیں form کو دیکھنے میں مختصر بنائیں font bold کریں save اور new record button جوڑیں اسی کے ساتھ ہم library office base پر form data کے اس tutorial کے اختتام پر آگئے ہیں مختصر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح ایک form میں data داخل اور update کریں spoken tutorial project talked a teacher project کا حصہ ہے جسے حکومت ہند کے محر وزارت کے قومی خاندگی مشن نے ict کے ذریعے حمایت کی ہے اس project کی معونت spoken tutorial .org نے کی ہے اس پر مزید معلومات درز لنک پر دستیاب ہیں اس tutorial کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجہت احمد نے کی ہے ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ